السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ امام کو بھی کہنا ہے اور مقتدی کو بھی کہنا ہے دونوں کو کہنا ہے سلام پھرنے سے متعلق آپ کو بتاؤں سلام پھرنے کے سیغے کون سے سیغیں ہیں کون سا ذکر آیا حدیث میں حدیث میں ایک تو آیا السلام علیکم و السلام علیکم یہ بھی آیا اگر آپ سلام پھرتے ہیں السلام علیکم و السلام علیکم یہ بھی درست اور جائز ہے یہ بھی آیا جیسے کہ پچھلے ہفتہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ صحابہ کرام نماز میں ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو آپ منع فرما دیا تو افل یدین کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو صحیح بات ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کون سی حرکت کر رہے ہو نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہو جیسے لگتا ہے شریر گھوڑے کی طرح ہاتھ اٹھا رہے ہو شریر گھوڑے کی دمیں ہیں آپ نے فرمایا سامت کرو نماز میں سکون پرسکون بن جاؤ اسکونوں کے سلا نماز میں سکون حاصل کرو یعنی ہاتھ نہ اٹھاؤ تو اس کا ہاتھ اٹھانے کا تعلق رکو میں جانے یا رکو میں اٹھنے رکو سے اٹھنے یا تکبیر تحریمہ اس سے اس کا تعلق نہیں تھا اس کا تعلق کہاں سے ہے سلام سے اس کا تعلق ہے آخری تشہد اور سلام سے اس کا تعلق ہے جس کا ذکر حدیث کی کتاب میں آیا ہے اور وہ سنن نسائی کی حدیث ہے جس میں صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تھے یہی حدیث جابر بن سمرائی بیان کرتے ہیں جابر بن سمرائی سنن نسائی میں بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب سلام پھیرتے تھے ہم لوگ تو ہاتھ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم تو وہاں کون سے کلمات سلام پہتے وقت تو صحیح مسلم کی وضاحت یہ سنن نسائی کی حدیث سے ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا وہ کون سا ہاتھ ہے سلام پھرنے کے وقت ہاتھ نہیں اٹھانا جیسے صاحب اکرام ہاتھ اٹھاتے نبی نے فرمایا تمہیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے کافی ہے کہ تم کہو تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی سلام پھرتے وقت اسلام علیکم بھی اتنے بھی کلمات کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری حدیث آتی ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ جب دائیں طرف سلام پھیریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ پورا پڑھیں گے اور جب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ کہیں گے یہ دائیں طرف مکمل اور بائیں طرف اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ بھی صحیح حدیث اس پر بھی اگر چاہیں تو آپ عمل کر سکتے ہیں لیکن غالب احوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ اس پر عمل ہے تواتر کے ساتھ عمل ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اگر کوئی اس کے برخلاف ان سنتوں پر عمل کر لیتا ہے تو ہم اس پر حیران نہیں ہوں گے پریشان نہیں ہوں گے یہ بھی سنت ہے اگر کوئی کر لیتا ہے یا کبھی سنت کی تطبیق دینا چاہتا ہے کوئی امام صاحب یا آپ میں سے کوئی تو حرج کی بات نہیں لیکن غالب احوال میں ہمیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسی طرح سے ہمیں سلام کرنا چاہیے